بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیدے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک بہتی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارہ کر لیتی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا تھا اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے بلی کو پہلے پہل شاید اس لیے صدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد اعزاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا کیونکہ ابو دعوت وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہما کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے امام بخاری رحم اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے تیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے میری بھتی جی کیا تم اس سے تاجب کر رہی ہو میں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں گھر میں بلی پالنے کا سوال اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے بلی موزی جانور نہیں ہے نہ ہی نجس ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور ساپ اور چوہے کھا جاتی ہیں اور نجس نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے لوگ ان کا اصل نام ہی پھول گئے حتیٰ کہ علم اکرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں تیس کے قریب اقوال ہیں اگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے باہرین کے مطابق بہت پسند ہوتا ہے اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈیپریشن سے بھی نجات دلائے گی لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈیپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں الڈامری ایسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا جس کے بعد صورتحال گھمبیر ہوئی صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیڑنے کا حکم دیا ہاتھ پھیڑتے ہی شیر چھیک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے مو سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے سائنس کے مطابق بلیہ رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہوتا ہے حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نو زائدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافیتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بہت خیال لگتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے بلی فوراں جگہ بدل لیتی ہے پھر چاہے ساتھ گھر ہو یا پھر دس گھر بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ